تین چوہے اکھٹے ہو گئے ہیں شکار کرنے کے لیے میں آپ ان کا شکار کر کے دکھاؤں گا اس میں سب چور ایک طرف ہو گئے ہیں اور ان سب نے مجھے موقع دیا ہے کہ انشاءاللہ ایک گین سے تین وٹیں گریں گی تین چوہے شکار کے لیے اکھٹے ہوئے ان کا شکار کر کے دکھاؤں گا ایک گین سے تین وٹیں گراؤں گا وزیراعظم عمراند خان کا سبات میں اپوزیشن کو للکار جلسے سے خطاب میں کہا مولانا عالم دین ہے وہ ان کی عزت کرتے ہیں لیکن فجر احمان دین کے نام پر سیاست کرتے ہیں زمین خریدنے کے لیے سن ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کر بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن بتائے کہ اس ہارس ریڈنگ کے آئین میں اجازت ہے وزیراعظم کی بلدیاتی الیکشن میں بلنے کو وٹ دینے اور قوم سے ستائیس مارچ کو اسلامباد پہنچنے کی بھی اپی پندرہ مارچ کو ہر سال اسلامفوبیا کا دن منائے جائے گا وزیراعظم عمراند خان کا اعلان کہا جن کا پیسہ خدا ہوتا ہے ان کی کامتیں امریکی صدر کے سامنے ٹانگتی ہیں نواز شریف امریکی صدر کے سامنے اسلامفوبیا کشمی کی پرچی پکرٹ لیتے ہیں وزیراعظم کی اسلامفوبیا کے خلاص قراردات پاس کرانے پر وزاعت خارجہ پاکستانی متسقل مندوق کو مبارک بار حکومت نے ڈی چاوک پر جلسے کی تیاریاں شروع کر دی وفاقی وزرا کا پریس کانفرنس میں اعلان اصد امر کہتے ہیں بہت جل تحریک ادم اعتماد سے ہوا نکل جائے گی فوا چوتی بولی اپوزیشن کی سیاست کے آخری دن ہے سیاست کمزور دل لوگوں کا کام نہیں جعوید لطیف نے نون لی کے ہارس ریٹنگ کا اطراف کر لیا الیکشن کمیشن نوٹس لے حکومتی اتحادی جماعت امکم سیاسی توجہ کا مرکز شہباز شریف اور فضل رحمان کی امکم کی قیادت سے ملاقات شاہد خاکان احسن اقبال مریم اورنگ زیب بھی شامل فضل رحمان آج سابق صدر عاصف صداری سے بھی ملاقات کریں گے اور لونگ مارچ میں شرکت کی باز زابطہ دعوت دیں گے پنجاب میں چوہدری برادران بدستور مرکز نگاہ سپیکر پنجاب اسمی چوہدری پرویز لاہی نے سیاسی رابطیں تیز کر دیے آئندہ دو روز میں جہانگی ترین ڈروپ سے باقاعدہ ملاقات دے چوہدری پرویز لاہی کہتے ہیں حکومت چھوڑی نہ ہی آپوزیشن جوائن کی مزر آسم عمران خان ایماندار ہیں اور ان کی نیت بھی اچھی ہے فیصلے مشابرت سے ہوتے ہیں فضر ایمان ملک کو انعاقی کی طرف لے جا رہے ہیں وفاقی وزر داخلہ شیخ رشیطہ مولانا فضر ایمان کو انتباہ کہا مولانا صاحب یہ سب بھاگ جائیں گے آپ دھر لیے جائیں گے کہا مولانا فضر ایمان پہ حیرت ہے وہ مولانا جڈ بنے ہوئے ہیں بیس مارچ سے دو اپریل تک رینجرز ایپسی کو اخترار دے رہا ہوں آپ قانون کو چھیڑیں گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے وزیراعالہ فنجاب عثمان بزار کے حکومت کے حق میں لابنگ ٹیز پانچ دن میں ایک سو پچپن سے زیادہ ارکانیں قومیوں صبح حسنلی سے ملاقاتیں وزیراعالہ سے ترین گروپ علیم گروپ ہم خیال گروپ کے پارلمنٹرینز کے لیدہ لیدہ ملاقاتیں نون لیگ او پیپرز پارٹی کے ارکان حسنلی بھی وزیراعالہ عثمان بزار سے ملے کہا کوئی زی شعور شہری اپوزیشن کو سپورٹ نہیں کر سکتا مسلمی قاف ہماری اتحادی ہے اور رہے گی وفاہ کی وزی پرویز خطر کو یقین کہا روزانہ کی بنیاد پر تمام اتحادیوں سے رابطے میں ہوں قاف لیک نے ہر مشکل بک میں عمران خان کا ساتھ دیا اب بھی چودری برادران ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اب بہار کو آنے سے نہیں روک سکتے قائد حضب اختلاف شہباز شریف کا موجودہ سیاسی سپرتحال پر دلچسپ تفسرہ ٹویٹ میں لکھا آپ تمام پھول کاٹ سکتے ہیں لیکن بہار کو آنے سے نہیں روک سکتے اس سے خابل مولانا فضل الرحمن کہہ چکے بہار آئے نہ آئے خیزہ جائیں دس روز میں اگلی حکومت آ رہی ہے وزیرال حسن مراد علی شاہ نے ڈیڈ نائن دے دی اسلام بات میں میڈیا سے گفتگوں میں کہا وفاقی کابینہ کے کچھ لوگ تو ادھر ادھر ہو چکے اہوانی صدر وزرعظم گورنر ہاؤسس میں یونیورسٹیاں بن گئی ہیں طلبہ کا آخری سال ہے وزیرعظم اور گورنر ہاؤس یونیورسٹی بن نہ کریں حکومت پر تنس روز پاکستان میں گیس پائپ لائن تعمیر کرے گا وزیرخزانہ شاہ کے ترین کامی جریدے کو انٹرویو کہا دونوں ممالک کے درمیان گیس پائپ لائن پر بات چیت جل فائنل ہوگی اور وہ ڈالر کی لاغر سے منصوبہ تین ساتھ میں مکمل کر لیا جائے گا مل بھر میں مہنگائی کی لہر برقرار سلامبات میں یوٹلیٹی سورٹس پر حکومتی سفسیڈی کے بعد اشیاء ضروریاتی خیمتیں قدر کم ہو گئیں لیکن میار گر گیا شہری اشیاء کے میار کے حوالے سے نا خوش نظر آتے ہیں پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیہ سے نبٹنے کا عالمی دن قرار دینا پاکستان کی فتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں وزیراعظم نے اسلاموفوبیہ کے بڑتے رجحان کا اپنی تکاریر میں ذکر کیا مولانا تاہر اشرفی بولے وائسی جناس میں اسلاموفوبیہ کشمی فلسطین پر بات ہوگی روس نے مذاہرات کے ساتھ ساتھ یوکرین پر گولہ باری دیز کر دی تمام بڑے شہر روسی ٹینکو اور تیاروں کے نشانے پر آگئے کئی درجن ہلاکتیں سینکلو امارتیں تباہ مذاہرات کا دوسرا دور آج متوقع جنگ رخوانی کے لیے آجی ستاہ پر صفاتی کوشش ہے تیز پولنڈ جمہوریہ چیک اور سلوانیہ کے بزراظم ٹرین کیف پہنچ گئے نیٹو سبرہانی مملکت کا اشراس آئندہ ہفتے طلب کر لیا گیا